اسلام علیکم کیا اللہ سب کا ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ٹھک ٹھاک آپ سارے بتائیں یہ جی وینسٹے کی صبح ہے تقریباً چھ بجے کا ٹائم ہے تو میں نے کہا چلے آپ کو بتائیں یہاں پہ کیسے فراسٹ پڑی ہوئی ہے تو یہ صبح صبح اٹھ کے میں نے دیکھا کہ پھر اسی حساب سے میں نے اپنی روٹین کو سٹارٹ کرنا تھا تو اس کے بعد پھر اندر آکے نماز پڑھی قرآن پڑھا ساتھ میں ناشتہ وغیرہ کیا تو اس کے بعد ہم ریڈی تھے کام پہ جانے کے لئے تو یہ میں نے کہا چلے آپ کو دکھا دیا جائے صبح کا چھ بجے کا منظر اور یہ دیکھیں ہم بالکل ریڈی ہیں کام پہ جانے کے لئے تو آپ دیکھیں موسم اب ہندیرہ تو ہتم ہو گیا لیکن ابھی بھی بہت زیادہ ڈارک ہے اور فراسٹ تو ویسے کی ویسی ہے لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کا فراسٹ کا حل بھی یہاں پہ سپری وغیرہ ڈال کے تو وہ کلیر کریں گے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ کام پہ جانے کے لئے ہم بالکل تیار ہیں تو میں نے کہا چلے آپ کو تھوڑی سی ویڈیو بنا کے دکھا دیتے ہیں کہ کیسا ہے اس وقت ہمارے یوکے کا ویدر جس ایری میں ہم رہتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ساتھ میں دوپ بھی نکلی ہوئی تھی ابھی تھوڑی دیر میں یہ تقریبا یہ ساڑھے آٹھ پونے نو کا ٹائم ہے تو دوپ بھی تھی اور ایک طرف جو ہے بلکل ڈارک ٹارک نظر آ رہا تھا اور ایک طرف جو ہے دوپ نکلی ہوئی تھی تو بڑا اچھا لگ رہا تھا صبح صبح اور آپ یقین کریں کہ روڑ کے اوپر تو کوئی بندہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا میں سمجھ رہی تھی اس پوری روڑ کے اوپر میں ہی اکیلی ہوں باہر باقی سارے تو سردی میں اپنے اپنے بیڈوں میں گسے ہوئے ہوں گے چلے اچھا ہے ہمارا تو کام ہے میں بنا لیتی ہوں تو یہ میں نے کچن اور کچن کے ساتھ میں ہمارا یہ سٹنگ ایری ہے یہ سارا اس دن میں نے صفائی کی تھی ویسے تو یہ روزانہ ہی تقریباً ہوتا ہے صفائی لیکن اس دن میں نے کہا چلے ویڈیو بنا لیتی ہوں تو مجھے روزان اچھا نہیں لگتا کہ ایک ہی چیز کی بار بار میں ویڈیو بناوں اور وہاں بار بار ویڈیو بنا کے ڈالی جائے تو اس لئے اس دن میں کام کرتی حالانکہ اس سے پہلے میں نے ہور لگایا ہے تو وہ اس کی میں نے ویڈیو بلکل نہیں بنائے تو یہ مپ لگایا پھر میں نے کچن سفائی کی چولہ سفائی کیا ہواب وغیرہ تو یہ سارا میں نے ڈسٹنگ وغیرہ بھی کی اسی روم کی صرف دکھائی ہے میں نے باقی دوسرے روموں میں بھی کیا تھا لیکن وہ میں نے نہیں دکھایا پھر وہ بہت زیادہ ہو جاتا تو اوپر بیڈرومز جو ہیں وہ تو میں نے اس وقت نہیں کیے تھے کہ میرے گھر میں سارے سو رہے تھے تو وہ جو ہے وہ میں کرتی ہوں دو تین بجے کے بعد آگے کام سے جب میں فارغ ہو جاتی ہوں پھر اس وقت آگے اس وقت اوپر بیڈرومز کی صفائی کرتی ہوں کہ اس وقت تک سارے جاگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے کسی کو ڈسٹربنس نہیں ہوتی تو وہ نیچے ہوتے ہیں سارے تو اس لیے پھر نیچے کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی تو میں نے کہا میں آپ کو اپنی یہ روٹین بھی دکھاتوں تو اس میں یہی ہے سارا یہ میں گھر کے کام وارہ کر رہی ہوں اور آگے میں نے جو ویڈیو ڈالی ہوئی ہے انڈ پہ وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی آپ پہلے یہ دیکھ لیں پھر اس کے بعد وہ دکھاتے ہیں ہم آپ کو موسیقی 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 موسیقی